بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیشہ از فور سٹوڈیو ویورز آج میں ایک بہت ہی سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں جو کھانے میں بہت مزیدار اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور اسے جب بھی بنائیں سب بہت شوک سے کھاتے ہیں آج ہم بنائیں گے بیف چلی ڈرائی ریسپی کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام ریسپیز آپ کو بروقت مل سکیں چلیں اب ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بیف چلی ڈرائی بنانے کے لیے ہم نے ہاف کے جی بیف انڈر کٹ لیا ہے اس کو ہم نے اس طرح بھریک چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے اب ہم اس کو میرینٹ کر لیں گے لسن پیسٹ ہاف ٹیبل سپون ادرک پیسٹ ہاف ٹیبل سپون نمک ٹو پینچ کال میٹ پاوڈر ہاف ٹی سپون سویا ساس ون ٹیبل سپون سرکہ ون ٹیبل سپون اب ہم اس میں ایک ادر انڈا ڈالیں گے کام فلور ٹو ٹیبل سپون بھارکے میدہ ون ٹیبل سپون بھارکے اب ہم ان کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے ویورز بیف انڈر کٹ چونکہ جلدی گال جاتا ہے اس لئے ہم اسے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھیں گے لیکن اگر آپ بیف انڈر کٹ یوز نہیں کر رہے تو آپ اسے چار سے پانچ گھنٹے یا اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر آئیل گرم کر کے ہم اس میں میرینیٹڈ بیف ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً تین منٹ تک بیف فرائی کریں گے اس کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ اس طرح بیف سخت ہو جائے گا ہلکا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور اس طرح باقی تمام بیف کو بھی فرائی کر لیں گے ہم نے بیف کو فرائی کرنے کے بعد ایک باول میں نکال لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی آسانی سے ٹوٹ رہا ہے بہت ہی ٹینڈر بنا ہے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں پین میں ٹری ٹیپل سپون آئل ڈال کر اس میں وان ٹیپل سپون بھاریک چاپ کیا ہوا لفتن ڈالیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے خوشبو آنے پر اس میں تین سے چار درد لمبی شیپ میں کٹی ہوئی ہری مچیں ڈالیں گے چھوٹے سائز کی ایک سبس اور ایک سور شملامیت بھاریک لمبی شیپ میں کٹ کر ڈال دیں گے ویورز اگر سور شملامیت اویلیبل نہ ہو تو آپ صرف سب شملامیت بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑے دے تک ان کو سٹر فرائی کریں گے اب اس میں ٹو ٹیپل سپون سویا ساس ٹو ٹیپل سپون آئسٹر ساس وان ٹیپل سپون چلی ساس چال دیں گے مکس کریں گے اب اس میں فرائیڈ بیف ڈال دیں گے تھوڑے پکائیں گے کالی میٹ پاودر ہافٹی سپون ڈالیں گے نمک ٹو پینچ چینی وان ٹی سپون ڈال کر مکس کریں گے ویورز کیونکہ اس ریسپی میں ہم نے بیف کو ڈرائی تیار کرنا ہے اس لیے اب ہم اس میں وان ٹیپل سپون کان فلور ٹو ٹیپل سپون پانی میں گول کر تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے تاکہ جو ساسز ڈالنے سے اس میں ہلکی سی گریوی نظر آ رہی ہے وہ ڈرائی ہو جائے تھوڑے پکائیں گے ماشاءاللہ ہمارا مزیدار سا بیف چلی ٹرائی ریڈی ہے اب ہم اسے ڈی شوٹ کر لیتے ہیں ہم نے بیف چلی ٹرائی کو ڈی شوٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ اسے گارلک رائس کسی بھی ٹائپ کے فرائیڈ رائس یا نان کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں ضرور بنائے گا انشاءاللہ سب کو بہت پساند آئے گا اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں فیملی اور فرینڈ سے شیئر کریں اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ